جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین رمضان کی آمد آمد ہے اور اس سے قبر ہی دنیا برس عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضری دینے پہنچ رہے ہیں مسجد نبوی کے امور کے نگران ادارے کے مطابق ایک ہفتہ میں پچپن لاکھ اسی ہزار سے زائد عمرہ کرنے والوں نے روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی جبکہ تین لاکھ سے زائد خوش نصیبوں نے ریاض الجنہ پر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی مسجد نبوی کے نگران ادارے کی جانب سے جاری کیے گئے آداد و شمار کے مطابق بارہ ہزار سے زائد معذور اپراد نے بھی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی ان اپراد تو خصوصی سہولیات پر آہم کی گئی تھی اسی طرح مسجد نبوی کے لائبریری سے گیارہ ہزار سات سو تریون اپراد نے استفادہ کیا اور مدینہ میں ہونے والے مختلف نمائش اور عجائب گروہ میں بھی ہزاروں اپراد نے شرکت کی عمرہ کرنے والے اور عبادت گزاروں کی بڑھتی ہوئے تعداد کے پیش نظر عمرہ کرنے والوں کو ہر قسم کی سہولیات کے پراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے محترم سامین یہ بھی یاد رکھے کہ کرونا وبا کے خاتمے کے بعد سے دو سال سے مدینہ پہنچنے والے ظاہرین کے تعداد میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور رمضان کے قریب آتے آتے یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یا جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس رمضان میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کروائے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے گھر کا دیدار ضرور کروائے جو بھی میرے اس بات سے متفق ہے وہ کمنٹ میں آمین ضرور لکھے کیا پتہ کس کے آمین میں اتنا دم ہو کہ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جس کے آمین کی وجہ سے ہم لوگوں کی دعا بھی قبول ہو جائے اور اس سال رمضان میں ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی حرمین کا سفر نصیب پرمائے جو بھی میرے آواز سن رہا ہے اور جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو اس رمضان المبارک میں حرمین اور روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب پرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہوقا